ورلڈ کپ کے بعد بہت سے لوگوں نے تنقید کی بابر آزم کی کیپٹنسی پہ اور بہت سے لوگوں نے یہ بولا کہ کیپٹن بننے کے بعد ان کی جو اپنی بیٹنگ پرفارمنس ہے وہ کم ہو گئی ہے میں نے ورلڈ کپ کے دوران بھی ایک ویڈیو نکالی تھی جس کے اندر میں نے ان کے اوڈی آئیز کے ونڈے انٹرنیشنل کے سٹائٹس بتائے کہ کیپٹن بننے سے پہلے ان کے سٹائٹس کیا تھے اور کیپٹن بننے کے بعد ایکچولی ان کے سٹائٹس امپروف ہو چکے تھے آج ہم بات کریں گے بابر آزم کے سٹائٹس از اٹسٹ کیپٹن کیونکہ اب آسٹریلیا کی سیریز آ رہی ہے سامنے اور ہم نظر ڈالیں گے کہ کیپٹن بننے سے پہلے ٹیسٹ میچ میں کیا پرفارمنس تھی اور کیپٹن بننے کے بعد کیا پرفارمنس سو یہ ہیں بابر آزم کے سٹائٹس بیفور ہی وز ایک کپٹن 2016 سے لے کے 2020 تک 2021 کے سٹائٹ میں وہ کپٹن بنے تھے 29 میچز انہوں نے لگ بگ کھلے ہیں جس میں 2000 رنز انہوں نے سکور کیے ہائی سکور 143 کا تھا اور بیٹنگ ایوریج 45 کی تھی اس میں پانچ سنچیز انہوں نے سکور کی ہیں سنچیز سکور کی ہیں اگینس آسٹریلیا اگینس بنگلہ دیش اگینس نیو زیلینڈ اور اگینس شرلنکا اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی before he became a captain تو winning percentage کیا تھی مطبع جب وہ captain نہیں تھے تو کتنے میچز کھیل کے وہ کتنے میچز جیتے ہیں تو 9 میچز وہ جیتے ہیں اور 16 میچز ہارے ہیں اور تقریباً 4 میچز جو ہیں وہ draw ہوئے ہیں تو اگر ہم win percentage دیکھیں جس کے اندر ہم draw matches جو ہیں وہ count نہیں کریں گے win percentage کو ان کی 32% کی تھی مطبع before captain when he was playing تو تقریباً team جو ہے وہ 32% of the matches جو ہے وہ اپنے جیتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں بابر آزم کی stats after he became a captain in 2021 20 matches انہوں نے کھیلے ہیں اس کے اندر 1700 run انہوں نے score کی ہے 196 highest score 4 short of a double century بڑے heart breaking moment تھا for بابر آزم fans average ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی 50.79 almost 5 run سے ان کی average جو ہے وہ increase کر گئی ہے which is an amazing stat and یہ captaincy کے بعد ہوا اس میں 4 centuries انہوں نے score کی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ pressure تھا captaincy کا centuries بھی score ہو رہی تھی runs per match بھی increase ہو گئے average بڑھ گئی ان کی almost double centuries score کرنے لگے تھے centuries انہوں نے score کی against australia against england against new ziland against shilanka اور یہ لوگ جو zimbabar zimbabar کرتے رہتے ہیں مشکل سے دو matches انہوں نے کھیلے ہیں against zimbabwe اب ہم بات کرتے ہیں بابر آزم کی win percentage as a captain ان کے کتنے matches وہ جیتے ہیں اور کتنے matches انہوں نے کھیلے تھے as a captain in test match so he won 10 matches as a captain lost 6 matches اور اگر ہم ان کی win percentage نکالیں گے جو 4 matches draw ہوئے ہیں ان کی win percentage بنتی ہے کوئی تقریبا 62% مطلب 62% of the matches وہ اپنے جیتے ہیں i think that is an amazing record i think that's an amazing record اور جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بابر آزم captaincy کے بعد pressure لیا ہے انہوں نے world cup سے بولنا شروع ہو گئے ہیں clearly i feel یہ وہ لوگ ہیں جو شاید regular league record نہیں کھیل رہے follow نہیں کر رہے یا at least stats کو follow نہیں کر رہے ہیں so اگر آپ صرف numbers پر نظر ڈالیں تو آپ پتہ چل جاتا ہے کہ بابر آزم پر captaincy کا کوئی pressure نہیں آیا in fact world cup سے پہلے بھی وہ one day international میں بھی matches جیت رہے تھے world cup کا campaign برا ہوا media نے بڑی زیادتی کی i believe بابر آزم کے ساتھ pcb نے بڑی زیادتی کی fans جن کو ساتھ دینا چاہیے تھا سب نے نہیں ساتھ دیا اور test match کے بھی اگر آپ record دیکھیں تو as a test captain بھی ان کی performance اچھی تھی win percentage زیادہ تھی as a test captain matches زیادہ جیت رہے تھے پہلے سے captain بننے کے بعد score زیادہ کر رہے تھے captain بننے کے بعد تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی captaincy matter کرتی ہے scores matter نہیں کرتے ہیں میں نے ابھی یہ real upload کی تھی youtube پہ اس پہ کافی لوگے comment آ رہے تھے کہ یہ کوئی logic نہیں ہے کہ ان کے run زیادہ ہو رہے ہیں as a captain تو بھائی captaincy کے stats بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہیں as a captain بھی جو ہے وہ زیادہ matches جیتے ہیں as opposed to before when he was a captain so that's about it from today اگر آپ لوگ کو comments ہیں regarding this please let me know in the comments i will see you guys in the next one تب تک کے لئے اللہ حافظ